بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ کی ہماری عبارت شروع ہوتی ہے فصل فی الحقیقت والمجازی سے مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں فصل فی الحقیقت والمجازی یہ فصل حقیقت اور مجاز کے بیان میں ہے کل لفظ ودعہ وادع اللغت بی ازائش شیئن فہوا حقیقت لہو ہر وہ لفظ جس کو واضع لغت نے کسی شیئے کے مقابلے میں وضع کیا ہو تو وہ لفظ اس شیئے کے لئے حقیقت ہوگا وَلَوِسْتُ عَمِلَ فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً اور اگر اس کے علاوہ میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہو تو پھر وہ مجاز ہوگا نہ کہ حقیقت ہوگا یہ تھی آج کی سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ آئیے اب اس کی تقسیم و تشریح کی طرف بڑھتے ہیں آج کی عبارت میں ہم نے کتاب اللہ کی استعمال کے لحاظ سے تقسیم شروع کی ہے کتاب اللہ کی تقسیم استعمال کے لحاظ سے وہ چار قسموں میں منقسم ہوتی ہے پہلی حقیقت ہے دوسری مجاز تیسری سریح چوتھی کا نام کی نایہ ہے ان چاروں اقسام کی وجہ حصر کچھ اس طرح ہے کہ لفظ کا استعمال دو حال سے خالی نہیں ہوگا یا تو وہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا یا کسی علاقہ کی بنا پر غیر موضوع لہو میں استعمال ہوگا بصورت اول یعنی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے اور بصورت ثانی یعنی اگر غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو پھر وہ مجاز ہوگا پھر ان دونوں میں سے ہر ایک دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ آیا اس کی مراد ظاہر ہوگی یا مراد پوشیدہ ہوگی اگر ظاہر المراد ہوگا تو پھر سریح ہے اور اگر ظاہر المراد نہیں ہے بلکہ خفی المراد ہے اس کی مراد پوشیدہ ہے تو پھر وہ کنایا ہے یہ ان چاروں اقسام کی وجہ حصر تھی اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مصنف علی رحمہ نے حقیقت اور مجاز ان چاروں قسم میں سے جو پہلی دو قسمیں ہیں ان کو ایک ہی فصل میں کسی لیے جمع کیا تو مصنف نے ان دونوں کو ایک فصل میں اس لیے جمع کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تزاد و تقابل کی نسبت موجود ہے اور خاص و عام ہونے میں یہ دونوں شریک ہیں اس شرکت کی وجہ سے مصنف علی رحمہ نے ان دونوں کو ایک ہی فصل میں جمع کیا ہے اب ہم دونوں کی استلاحی تعریفات کی طرف بڑھتے ہیں ویسے تو ہم بولتے ہیں حقیقت ہم بھی جانتے ہیں کئی معاملات میں ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ حقیقی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اس کا حقیقی بیٹا ہے یعنی اصل سے اس کا جو نسب ہے وہ اسی سے ثابت ہے تو اس طرح کے کئی معاملات میں ہم حقیقت و مجاز کے الفاظ کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو بہرحال حقیقت اور مجاز کی تعریفات کیا ہیں تو ہم سب سے پہلے حقیقت کی استلاحی تعریف کی طرف بڑھتے ہیں حقیقت کی تعریف مصنف الرحمن نے کل لفظ سے کی اور اس کی تعریف یہ ہے کہ یعنی ہر وہ لفظ کے جس کو واضع لغت نے کسی معین شئے کے مقابلہ میں وضع کیا ہو تو وہ لفظ اس شئے کے لئے حقیقت ہوگا مثال کے طور پر کوئی اصد بولے اور اس سے درندہ مراد لے یعنی شیر کو مراد لے تو یہ حقیقی معنی اس لفظ کا مراد لیا گیا اس تعریف کے اندر کچھ فوائد اور قیود ہیں آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے مصنف الرحمن نے کل لفظن کہا کل لفظن سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت اور مجاز لفظ کے اصاف سے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے لفظ حقیقی لفظ مجازی لہذا حقیقت اور مجاز کا معنی کے ساتھ استعمال ہونا یہ بھی مجازن ہے جیسا کہ معنی حقیقی معنی مجازی بولا جاتا ہے دوسری بات فوائد اور قیود کہے لحاظ سے وہ اس تعریف میں ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے کیوں جی کہا اس لیے کہ مصنف نے وادع اللغت کی قید لگا کر حقیقت شرعیہ اور حقیقت عرفیہ کو خارج کر دی ہے حالانکہ یہ دو قسمیں بھی تو حقیقت کی اقسام میں سے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت شرعیہ اور حقیقت عرفیہ بھی یقیناً حقیقت کی اقسام ہیں مگر ان کو تعریف میں نہ لانی کی چار وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اختصار کے پیش نظر باقی اقسام کو بیان نہیں کیا اگرچہ وہ اقسام ہیں لیکن کلام مختصر کرنا تھا اور حقیقت شرعیہ اور عرفیہ کا یہاں ذکر ضروری نہ سمجھا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وادع اللغت سے مراد وہ شخص ہے ہو سکتا ہے جو الفاظ کو اپنے محاورات میں استعمال کرے چاہے وہ اہل اللغت سے ہو یا اہل شرع سے ہو یا اہل عرف سے ہو تو لہٰذا ان اقسام کو بھی یہ تعریف جامع ہے اور تیسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں وادع اللغت کی جو قید ہے وہ قید احترازی نہیں ہے کہ جس سے باقی اقسام خارج ہوتی ہوں بلکہ صرف اس کی اصلیت کی وجہ سے کہہ دیا کیونکہ حقیقت لغویہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور چوتھی وجہ اور جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ مصنف نے ابو بکر باقلانی کا مذہب اختیار کیا کیونکہ وہ معنی شرعی اور عرفی کو مجاز کہتے ہیں حقیقت مانتی ہی نہیں ہے تو لہٰذا ان کے مذہب کو اپناتے ہوئے حقیقت کی ایک ہی قسم کو شامل رکھنا تھا تو اس لیے وادع اللغت کی قید لگائی اور حقیقت لغویہ ہو یا حقیقت شرعیہ ہو حقیقت عرفیہ ہو تو ان کی تعریفات کیا ہیں آئیے ہم ان کی تعریفات کی طرف بڑھتے ہیں اور اقسام کی تو یوں پہچان ہوئی گئی کہ یہ تین اقسام حقیقت کی ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور اس کی مثال ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے حقیقت لغویہ یہ ہے کہ اہلِ لغت نے کسی لفظ کو کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہو تو وہ حقیقت لغویہ ہے جیسا کہ لفظِ سلات کی اس کا لغوی معنی دعا ہے اور حقیقت شرعیہ یہ ہے کہ اہلِ شرعہ نے لفظ کو کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہو جیسا کہ لفظِ سلات اس کا جو شرعی معنی ہے وہ نماز ہے اور حقیقتِ عرفیہ اس کی دو صورتیں بن جائیں گی ایک تو وہ کہ اگر عوام الناس نے کسی لفظ کو کسی معنی کے مقابلے میں وضع کیا ہو تو وہ عرفِ عام کہلاتا ہے جیسا کہ لفظِ دعبہ اس کی وضع چپائے کیلئے ہے تو یہ اگر عام لوگوں نے کسی لفظ کو کسی معنی میں وضع کیا ہو تو یہ عرفِ عام کہلائے گا یہ حقیقتِ عرفیہ ہے اور اگر خاص لوگوں نے کسی لفظ کو کسی معنی کے مقابلے میں وضع کیا ہو تو وہ عرف خاص کہلاتا ہے جیسا کہ سرفی نحوی منطقی حضرات کے نزیر کئی چیزوں کی استلاحی تعریفات ہوتی ہیں تو وہ انہی کا عرف خاص ہوتا ہے یہ عرف خاص کی قبیل سے ہوگا تو یہ بھی حقیقت عرفیہ ہے لیکن یہ خاص لوگوں کا عرف ہوتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں مجاز کی تعریف کیا ہے حقیقت کی ہم نے تعریف بھی پڑھی ہم نے حقیقت کی اقسام بھی پڑھی ان کی تعریف بات بھی پڑھی مجاز کی تعریف وَلَوِسْتُ عَمِلَ فِي غَيْرِهِ يَكُونَ مَجَاسًا لَا حَقِقَةً سے مُشَنِّف نے بیان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لفظ کو مانع غیر موضوع لہو میں کسی مناسبت و کرینہ کی وجہ سے استعمال کیا جائے تو وہ مجاز کہلاتا ہے اب مجاز کا ثبوت کیا ہے اور مجاز کے ثابت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ مجاز کی ثبوت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے یعنی مجاز کے ثبوت سے مراد کیا ہے کہ یہاں مانع مجازی مراد ہوگا اس حوالے سے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے اب ان دو چیزوں کا میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مانع حقیقی اور مانع مجازی کے درمیان کسی مناسبت کو ہونا ضروری ہے جس کو عموماً علاقہ یا اتصال کہتے ہیں اگر مناسبت نہ ہو تو وہ مجاز نہیں ہوگا بلکہ یہ مزاق یا حضل وغیرہ کہلائے گا یہ پہلی چیز تھی مجازی مانع ثابت کرنے کے لیے دوسری چیز ہے کہ کوئی ایسا قرینہ ہو جو مجاز کا تقاضی بھی کرے اب مثال کے طور پر کوئی شخص کہے رأیتو اسدن فی الحمامی کہ میں نے شیر کو حمام میں دیکھا اب اسد کا غسل خانے میں ہونا اس بات پر قرینہ ہے کہ اس سے کوئی مرد ہی مراد ہو سکتا ہے جو حقیقی شہر ہے جو درندہ ہے جو جانور ہے اس کا غسل خانے میں ہونا اور کسی کا یوں دیکھنا یہ اکل اس کو تسلیم نہیں کرتی اتنا جلدی قبول نہیں کرتی تو یہی کرینا ہے اس کا غسل خانے میں ہونا کہ یہاں حقیقی مانا مراد نہیں بلکہ مجازی مانا مراد ہے پھر مجاز کی بھی وہی حقیقت کی طرح تین قسمیں بنتی ہیں مجازی لغوی بھی ہے مجازی شرعی بھی ہے مجازی عرفی بھی ہے اور ان کی اگر بترطیب ہم تعریفات کریں تو مجازی لغوی یہ ہے کہ اہل لغت صلات کا معنی دعا کے بجائے اگر نماز کر لے لیں تو یہ مجازی لغوی ہوگا اور مجازی شرعی یہ ہے کہ اگر اہل شرع صلات کا معنی نماز کے بجائے دعا کر لیں تو یہ مجازی شرعی ہوگا اور مجازی عرفی یہ ہے کہ اس کی بھی دو صورتیں اسی طرح بنیں گی جیسا کہ حقیقت کی بنی تھی کہ اگر عوام الناس دعبہ کے معنی چوپائے کے بجائے مطلقا جانور مراد لیں تو مجاز عرف عام ہوگا اگر خاص لوگ اسم کی استلاحی تعریف کے بجائے لغوی معنی بلندی مراد لیں تو یہ پھر مجاز عرف خاص ہوگا لہٰذا یہ حقیقت و مجاز کی تعریفات اور ان کی اقسام بما تعریفات تھی اب آخری گفتگو آج کے سبق کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز کی پہچان کی طریقے کیا ہیں کیسے پہچانا جائے کہ یہ لفظ حقیقی معنی میں ہوگا یا مجازی معنی میں ہوگا اس کی پہچان کی دو طریقے ہیں میں بترتیب عرض کرتا ہوں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر مانا موزولہو سے لفظ کی نفی درست نہ ہو تو یہ حقیقت ہے اگر نفی درست ہو تو پھر مجاز ہے مثال کے طور پر اب ان کا اطلاق باپ اور دادا دونوں پر ہوتا ہے مگر باپ کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہو لئی سبی آبین کہ یہ باپ ہی نہیں ہے تو اب اس کا اطلاق باپ پر حقیقت ہوگا کیونکہ اس کی نفی باپ سے درست نہیں ہو رہے اور لفظ کی نفی جب درست نہ ہو تو وہ حقیقت ہوتا ہے جبکہ دادا کی متعلق یہ کہہ سکتے کہ انہو لئی سبی آبین لہٰذا اب کا اطلاق دادا پر یہ مجاز ہوگا اس لئے کہ اس سے اس کی نفی درست ہے تو یہ پہلا طریقہ تھا اور دوسرا طریقہ پہچان کا وہ یہ ہے کہ لفظ معنی حقیقی پر بغیر کرینا کی دلالت کرتا ہے جیسا کہ جا الاسد اس میں اس سے مراد شیر ہے کہ شیر آیا اس سے مراد کیا ہے وہ شیر ہے اگر کرینا ہو تو پھر یہ مجاز پر دلالت کرے گا اب لفظ معنی حقیقی پر بغیر کرینا کے دلالت کرتے اب جا آسد میں کوئی کرینا ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد ہم شیر لیں تو جب کرینا نہیں ہے تو بغیر کرینا کے لفظ جو ہے حقیقی معنی پر دلالت کرے گا لیکن جب کرینا آ جائے جیسے کوئی شخص کہے رأیت الاسدہ یقرأ القرآن میں نے شیر کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس میں آسد سے مراد بہادر مرد ہے کیونکہ کرینا قرآن ہے کہ قرآن کی قرآن مرد ہی کرتا ہے تو لہٰذا یہ اس بات پر کرینا ہوگا کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے یہ ہمارا آج کا سبق تھا اور آج کے سبق کے خلاصے کے اعتبار سے ہم اگر دیکھیں تو ہم نے سب سے پہلے استعمال کے اعتبار سے کتاب اللہ کی اقسام کی وجہ حسر پڑی اور پھر ہم نے حقیقت و مجاز کی تعریفات بھی پڑی حقیقت و مجاز کی اقسام اور اس کے پہچان کے طریقے بھی ہم نے آج پڑے لہٰذا آج کے سبق کو اپنی ریجسٹرز پر کافیوں پر خوشخط لکھیں ان سوالات کے جوابات کی صورت میں لکھیں پہلا سوال یہ ہے حقیقت کی تعریف و اقسام لکھیں دوسرا سوال یہ ہے مجاز کی تعریف و اقسام لکھیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حقیقت و مجاز کے پہچان کے طریقے لکھیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو ہم نے آج پڑا اسی یاد رکنے کی توفیق نسیب فرمائے آمین